پی ایچی کی شہر کو سرسبز بنانے کی کاوشیں جاری جلانی پاک میں کلین اور گرین مہم کے حوالے سے اگاہی واک کا احتمام کیا گیا سبائی وزیر اطلاعات سمسان بخاری کی خصوصی شرکت چیئرمن پی ایچی یاسر گلانی، وائس چیئرمن، حافظ زیشان رشید، دی جی فیصل زہور، پی ایچی کے ڈاریکٹر اور دیگر عملے نے بھی واک میں شمولیت کی سبائی وزیر اطلاعات نے پودا لگایا اور شجرکاری مہم کی کامیابی کے لیے دعا کی سمسان بخاری نے سابق حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں شہر کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا گیا ہم شہر کو سرسبز بنائیں گے آئندہ چند مہینوں میں اتنی شجرکاری کرنی ہے پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں کہ ایک واضح فرق نظر آئے پچھلی حکومتوں کا جو کنکریٹ جنگل بنانے میں یقین رکھتی تھی اور ہمارا جو گرین پاکستان گرین پنجاب گرین لہور بنانے میں یقین رکھتے ہیں سبائی وزیر نے عراقین اسمبلی کی تنخواہ ہمیں اضافے کے معاملے پر بھی اظہار خیال کیا پی ایم صاحب کا جو آسٹیریٹی کمپین ہے آپ کوئسٹن اس پر کر سکتے ہیں کہ پی ایم آپ کا بہت سادہ ہے یہ کیوں بڑی ہیں مگر جب آپ تقابل کریں گے سندھ کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ اور لوگوں کی ضروریات کا تحرین نہیں ہے ایک اور چیز کہہ دوں کہ سولہ یا سترہ گریڈ کے بندے کی جتنی تنخواہ ہے ان کی تنخواہ اس سے بھی کم تھی مہمبر پارلیمنٹ اس موقع پر سبائی وزیر اطلاعات نے شہریوں میں مفت پودے اور پمفلرز تقسیم کیے کیامرامین محمد بلال کے ساتھ شیخ سین العابدین لاہور نیوز